السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ چھ محرم سن چودہ سو چھالیس مطابق بارہ جولائی سن دو ہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع شادی میں فضول خرچی سے بچیے اور سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کیجئے الحمدللہ رب العالمین القائل فی کتابه المبین انہو لا يحب المسرفین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا ونبينا محمد عبداللہ ورسوله القائل اعظم النساء بركتا ایسرهن صداقا فاللہم صل وسلم وبارک على سیدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین رفیقان ملت اسلامیہ میرے عزیز بھائیو سادگی کے ساتھ نکاح کرنا اور فضول خرچی سے بچنا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح دشواری سے بچنا اور سہولت سے نکاح کرنا اللہ جل جلاله کو بے انتہا قسند ہے چنانچہ خدا عز وجل کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائی جی ہاں میرے دوستو نکاح کی ایک بڑی غرض سکون کا حصول ہے اور اس کا ایک عظیم مقصد سعادت و خوشی کا تسلسل ہے واضح ہو کہ نکاح میں سادگی اختیار کرنا نکاحی رشتے میں سکون کا سبب ہے اور شادی کی تقریبات میں متوسط خرچ سعادت مندی میں بہت معاون ہے سنت مبارکہ کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں اپنی شادی کے اخراجات میں کفایت شعاری سے کام لو اور اس سلسلے میں استطاعت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو اسی طرح دکھاوے اور تفاخر سے بچو بلکہ نکاح میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور اماراتی حکومت کی ہدایات پر عمل کرو بہت سے خاندانوں نے پرتکلف شادی اور مہگی تقریب کا احتمام کیا اور اپنے ولیمے میں فضول خرچی اور نام نمود سے کام لیا بلآخر وہ قرد کے بوش تلے دب گئے اور مالی پریشانی اور ذہنی دباؤ کے شکار ہو گئے پھر میاں بیوی میں اختلاف اور تنازعہ پیدا ہو گیا اور رشتوں میں تلخی اور دوری آ گئی لہذا امت کے نوجوانوں عقل و حکمت سے کام لو اور شادی بیاہ میں اس راف سے بچو ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے دکھاوے میں آپ بہت زیادہ مقروض ہو جائیں پھر سالہ سال تک آپ اس قرد کو ادا کرتے رہیں اعتدال اور حکمت والے والدین یہ خیال دل سے نکال دو کہ مرد کی شان لمبے چوڑے ولی میں اور اسراف میں ہے یا عورت کا اعزاز و اکرام بھاری بھرکم خرچ والی شادی میں ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ عورت کا اکرام تو اس کے ساتھ خوشگبار زندگی گدارنے میں ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہے چنانچہ خالق کائنات جل جلالہو کا فرمان ہے وعاشروہن بالمعروف اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو مہگی شادی عورت کے بلند مرتبہ ہونے کی بنیاد نہیں اور لمبی چوڑی تقریب عورت کے خاندان کی شرافت و کرامت کی دلیل نہیں بلکہ سادگی سے نکاح کرنا عورت کی سعادت مندی کی نشانی ہے اور شادی کے اخراجات میں تخفیف کرنا بیوی کی برکت و رحمت کی علامت ہے نبی کریم صاحب خلوق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شبہ عورت کے رشتے کا سہل ہونا اور اس کے مہر کا حلقہ اور آسان ہونا اس کی نیک بختی میں شامل ہے کیا ہی بہتر ہو کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حمل کریں دینی تعلیمات و ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اپنی شادی اور دیگر تقریبات میں کفائد شعاری اور اعتدال سے کام لیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے والوں سادگی کے ساتھ نکاح کرنا اور رسم و رواج سے بچنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اسی طرح شادی کے لبازمات میں تخفیف کرنا اماراتی حکومت کی ہدایات کا حصہ ہے لہذا کم خرچ میں شادی اس وطن سے محبت کا عملی نمونہ ہے اور اس کی پاکیزہ روایات کی پاسداری ہے شیخ زائد رحمت اللہ علیہ کے زمانے ہی سے یہاں کی حکومت معاشرے میں سادگی کے لیے کوشاں ہے اور کم خرچ میں شادی کی ثقافت کو عام کرنے کی خواہاں ہے تاکہ سادگی اور کفائد شعاری یہاں کے ہر فرد کا مزاج بن جائے شیخ زائد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حد سے زیادہ محر مقرر کرنے کی اور شادی کی تقریبات میں فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح بیجہ رسم و رواج جو نوجوانوں کو تنگی اور حرج میں مبتلا کر دے اس کا کوئی جواز نہیں یہ بیجہ امور ہماری شریعت متحرہ سے مطابقت نہیں رکھتے مزید براں یہ ہماری پاکیزہ روایات کی بھی منافی ہیں لہذا ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے سادگی سے شادی کرنی چاہیے اور اپنی تقریبات میں تفاخر اور دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سنت نبوی پر عمل کا ثباب حاصل ہو ہمارے نکاحی رشتوں میں خیر و برکت نازل ہو اور ہم ان مندوں میں شامل ہو باری تعالی نے جن کی اس طرح تعریف فرمائی ہے وہ ایسے بندے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شادی اور دیگر تقریبات میں کفایت شعاری اور اعتدال کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اور ہمارے بچوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحہ و عافیت عطا فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے ہم پر باران رحمت نادل فرمائے اس ملک کے صدر دی بقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحہ و عافیت عطا فرمائے یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شعوب پر رحمت نادل فرمائے اس ملک کو دین و شریعت علم و حقافت عزت و احترام تعمیل و ترقی صفائی و پاکیزگی تمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارا بنا وفقن اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و علی من تبعہم بیحسان الی یوم الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ذبی کے تعاون سے پیش کیا گیا ابو ذبی کے تعاون سے پیش کیا گیا